اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں سورنٹس ہم آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہے ہیں جی نائنٹھ کلاس دوہزار بیس کی پیرنگ سکیم کے بارے میں آپ لوگوں کو جیسے کہ معلوم ہے دوہزار جو آپ کا بیس ہے اس کی پیرنگ سکیم چینج ہو چکی ہے آپ کا پیپر پیٹرن اب اس پیرنگ سکیم کے لحاظ سے آئے گا تو آپ لوگوں نے ابھی تک اگر پیرنگ سکیم آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہے تو یہ ہنڈر پرسنٹ کریک پیرنگ سکیم ہے اور گیس پیپرز بھی میں آپ کو اپنے اس چینل پہ لمحہ با لمحہ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا تو سلوانٹس کمپیوٹر سائنس نائنٹ کلاس پیرنگ سکیم دوہزار بیس چیپٹر نمبر ون میں سے آپ کا ایک ایم سی کیوز دو شارٹ کوئشنز اور ایک لانگ کوئشنز آئے گا چیپٹر نمبر ٹو میں سے دو ایم سی کیوز چار شارٹ کوئشنز اور لانگ کوئشنز آپ کا نہیں آنا چیپٹر تھری میں سے ایک شارٹ کوئشن ایک ایم سی کیوز اور ایک لانگ کوئشنز آئے گا چیپٹر فور میں سے دو ایم سی کیوز تین شارٹ کوئشنز لانگ کوئی نہیں آئے گا اور ایسا ہے کہ پانچے چیپٹر میں سے آپ کا ایک ایم سی کیوز آئے گا دو شارٹ آئیں گے اور ایک لانگ آئے گا باقی جو چھٹا ساتھوہ اور آٹھوہ چیپٹر ہے اس میں سے آپ کے لانگ کوئی نہیں آنے دو short آنے ہیں سب میں سے اور ایک ایک McQ اور جائے گا تو یہ آپ کا اسیکشن پورا ہو گیا نیچے چلتے ہیں دو attempt any 4 questions chapter 1 میں سے short questions دو اٹھائے گا examiner chapter 2 میں سے 4 short questions اٹھائے گا chapter 3 میں سے question number 3 آ جاتا ہے attempt any 4 questions chapter 3 ہے اس میں سے ایک short question اٹھائے گا chapter 4 میں سے 3 short questions chapter 5 میں سے دو short questions آگے دی question number 4 آئے گا چھے دی جائیں گے چھے میں سے آپ لیں چار کرنے ہیں چپٹر six میں سے دو شورٹ آئیں گے سیون میں سے دو شورٹ چپٹر one میں میں سے ایک اٹھائے گا چپٹر six میں سے چپٹر ثری اس میں سے اٹھائے گا اور چپٹر five میں سے اٹھائے گا تو یہ آپ کی کمپیوٹر سائنس نائت کلاس والوں کی پیرنگ سکیم ہو گئی اگر آپ کو پیرنگ سکیم کے بارے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے ہے یا سمجھ نہیں آئے مجھے کمنٹ سیشن میں بتا دیجئے تو میں آپ کو انشاء اللہ مزید آہ ڈیٹیلز آپ کو پروائیڈ کر دوں گا تو ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لاکھ چینل کو سبسکرائب کیے دیئے بھی تینگی ویڈیو میں تب تک ہی لیے بہت زیادہ خیال رکھے گا چینل کو سبسکرائب بہت زیادہ خیال رکھے گا چینل کو بہت زیادہ خیال رکھے گا